السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی کلاس میں سورہ حضار آیت نمبر سولہ سے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لین ینفعکم الفرار انفررتم من الموتی بالقتل وَإِذَا اللَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قُلِلًا قُل کہہ دو لن ہرگز نہیں ينفعو نفع ینفعو معنی ہوتا ہے نفع دینا لن لگا ہے یہاں پر تو لن کی وجہ سے مزارے کے آخری حرف زبر آ جاتا ہے اور یہ ہرگز نہیں ایسے معنی کرتا ہے ہرگز فائدہ نہ دے گا کم تم کو الفرارو فرار بھاگنا فرر یا فرر فرار بھاگنا ہرگز تم کو فائدہ نہ دے گا بھاگنا انفررتم اگر تم بھاگوگی من الموتی موت سے ام القتل یا لڑنے سے وَإِذَا اللَّا تُمَتَّعُونَ تم کو فائدہ نہ دیا جائے گا اللہ قلیلہ مگر تھوڑا یعنی کچھ روز کی زندگی اور کچھ وقت تم فائدہ اٹھا پاؤ گا کہو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا اور اس حالت میں تم کو صرف تھوڑے دلو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا مَتَّعَا اِمَتِّعُونَ معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانے کیلئے موقع دینا فائدہ اٹھوانا لطف اندوز کرنا قل من ذا اللذی عصمكم من اللہ ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون اللہ مليا ولا نصيرا قل قد من قول اللذی جو یعصمكم عصمہ یعصممانے ہوتا ہے بچانا تو کون ہے جو بچائے گا تم کو کم تم کو من اللہ اللہ سے ان اراد بكم اگر وہ ارادہ کر لے تمہارے لئے سوءاں برائی کا تمہارے لئے وہ برائی کا ارادہ کر لے تو کون تم کو اللہ سے بچائے گا او اراد بكم رحمة یا اگر اس نے تمہارے لئے رحمت کا ارادہ کر لیا تو کون نقصان پوچائے گا کہو کہ کون ہے جو تم کو اللہ سے بچائے اگر وہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے یا وہ تم پر رحمت کرنا چاہے اور وہ اپنے لئے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور مددگاہ نہ پائیں گی قد یعلم اللہ المعبقین منکم بل قائلین لی اخوانہم حلم ایلینا ولا یأتون البأس الا قدیلا قد یقینا نہیں یعلم جانتا ہے علیمہ کا مزارف ہو میں یعلم جانتا ہے اللہaders المعبقین اوقع عئیب بوقع فسکرون ہے اوقع مانے ہوتا ہے روکنا منہ کرنا کسرون یعلم ان کے ساتھ معبقین روکنے والے کو بولیں گے اور یعلم ان کے ساتھ روکنے والوں کو اللہ جانتا ہے من کبتم میں سے والقائلین اور کہنے والوں کو لیک ہوا نہیں اپنے بھائیوں سے اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو کیا کہلے والے ہو اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے روکنے والے ہیں اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں خود بھی نہیں آ رہے ہیں دوسروں کو بھی روک رہے ہیں تو اللہ ہن کو جانتا ہے اشیحہتاً عليكم فایذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليک تدور أعينهم کالذی یغشا عليه من الموت فایذا ذہب الخوف سلقوكم لئلسنة حداد اشیحہتاً على الخیر اشیحہ شحیح شیل حا حا روٹ ہے اس کا شہہہ ماننے ہوتا ہے بخل کرنا اشیحہ یہ پلورل ہے شحیح کا اسے شیل پھر حا پھر یا پھر دوبارہ سیخہ سیکولاریوز شحیح بخیر کنجوس تو پیچھے تنا والا آتون الباسا اللہ پلیلا وہ نہیں آتے ہیں جنبے مگر تھوڑے اور تھوڑے بھی اشیحہت نہ لیکن وہ بقیل ہوتے ہیں اکثر تو بھاگ جاتے ہیں بھانا بھانا مارکے لیکن اگر کچھ آ بھی دیاتے ہیں تو وہ تم میں تمہارے اوپر بقیل ہیں لڑنے کے لیے بھی اور سامان دینے کے لیے بھی خرچ بھی نہیں کرتے وہ تمہارے لیے بقیل ہیں پیزہ پھر جا جب جا الحوف ہوتا ہے رائیتہوں تم ان کو دیکھو گے ینظرون کہ وہ دیکھتے ہیں علی کا تمہاری طرف تدور اعیدہم دارہ دور مانے ہوتا ہے تدور اعیدہم ان کی آنکھیں گوپتی ہیں تل لذی اس شخص کی طرح یقشہ علیہی غشیہ یقشہ مانے ہوتا ہے چھا جانا یقشہ علیہی جس پر چھا گیا ہو یہ یقشہ پیسیب ہے غشیہ سے چھا گیا ہو من الموت جس پر موت کی غشی تاری ہو گئی ہو جس پر موت چھا رہی ہو اور اس کے آنکھیں گھوم جاتی ہیں پتھا جاتی ہیں ایسے ہی ان کے آنکھیں گھوم جاتی ہیں فائزہ پھر جب زہب الخوف خوف چلا جاتا ہے جنگ کا جو ماہول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے سلاکو سلاکا باقے ساتھ بلکلام معنی ہوتا ہے بدکلامی کرنا سلاکوکم کہ وہ تم سے بدکلامی کرتے ہیں بِالسِنَةِنْ حِدَادِنْ لِسَان کا پلورل ہے الْسِنَةِنْ حِدَاد یہ بھی پلورل ہے حَادَّةُنْ معنی تیز تیز زبانوں کے ذریعے وہ تم سے بدکلامی کرتے ہیں تمہیں باتیں سناتے ہیں یعنی زبانیں ایسی جو زحم دے ایسی ایسی بات دے تیز اشیحة تنعال الخیر اور خیر کے مال کے بڑے حریص ہیں وہی ایشیحہ یہی والا یہاں پہ بتا دیا وہ تم سے بخل کرتے ہیں پس جب خوف پیش آتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کے آنکھیں وہ شخص کے آنکھوں کی طرح گردش کر رہی ہیں جس پر موت کی بےہوشی تاری ہو پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو مال کے حریص میں تم سے تیز زبانے کے ساتھ ملتے ہیں اولائکہ لم یؤمنو فأحبت اللہ اعمالہم وکان ذالک علی اللہ یسیرا اولائکہ یہ بلوگ ہے لم یؤمنو یہ ایمان نہیں لائے فأحبت اللہ تو اللہ نے اکارت کر دے اعمالہم ان کے کام ان کے اعمال وکان ذالکہ اور یہ علی اللہ اللہ پر یسیرا آسان یسیر آسان یوسر سے بنائے معمول اسی بات یہ لوگ یقین نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دے اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے یحسابون الاحزاب لم یذهبو وئن یأتی الاحزاب یبدو لو انہم بادون في الاعراب یسألون یسألون عن انبائكم ولو كانوا فیکم ما قتلوا الا قليلا یحسابون یہ سمجھتے ہیں یہ منافقین جن کے بارے میں پیچھے تذکر آیا تھا کہ جب لوگ اکھٹا ہو کر آگئے انہوں دیکھا کہ اب مچنا مشکل ہے تو بھاگ نکلو تو ترہ ترہ کے بہانے مناکت وہ آپ سے اجازت لے کر نکل گئے ہو کچھ لوگ تو ایسے یہ الٹے پاگ پھر گئے یحسابون اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ جو قوم اکھٹا ہو گئی تھی لڑنے کے لیے اللہ نے ان کو اپنی طاقت سے جب اللہ نے ان کو واپس کر دیا وہ چلے گئے تو وہ اتنے زیادہ لوگ تھے اتنے سارے اور ایسا ماہول ہو گیا تھا کہ یہ اتنے زیادہ ڈر گئے منافقین یہ لوگ یحسابون جانے کے بعد بھی کیا سمجھ رہے ہیں یحسابون وہ سمجھ رہے ہیں الاحزاب حزبون قبل اور الاحزاب جماعت وہ سمجھ رہے ہیں کہ جماعتیں جو گروپ آئے تھے جو لشکر آئے تھے لم یزہبو لم یزہبو زہبہ سے مزارے پروم ہے یزہب باؤ کے ساتھ پلوریل ہے نون بھی آتا ہے مزارے میں باؤ نون لیکن لم کے وجہ سے نون ہٹ جاتا ہے لم یزہبو کہ وہ نہیں گئے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جماعت گئی نہیں ہے وہ لشکر ابھی گئی نہیں وئی یعنی ایسا جیسے وہ ابھی وہی وئی یعطیل احزاب اور اگر اتا یعطیم آنے آنا وئین اور اگر یعطیل احزاب آ جائے جماعتیں یہ ودو ودہ ودو مانے ہوتا ہے چاہنا ہے یہ چاہیں گے لو تاش انہم کی وہ ہوتے بادون یہ بادون سے ہے نا باؤنون کے ساتھ پلوریل ہے بادا یبتو بادا وطن مانے ہوتا ہے بادیا نشی ہونا یعنی گاؤں دیہات میں رہنا شہر وہ چھوڑ کر دور چلے جانا جنگلوں میں رہنا کہ وہ جنگلات میں ہوتے بادیا نشی ہوتے فیل آراب آرابیوں کے ساتھ آرابی کا پلورل ہے آراب فی مانے ما مانے ساتھ تو وہ آرابی دیہاتیوں کے ساتھ وہ جنگلوں میں اور گاؤں دیہاتوں میں رہ رہی ہوتے کاش وہ مدینی میں ہوتے ہی نہیں اتنا زیادہ اسے معلوم کرتے سال اے سرو اور وہ سوال کرتے انمبائی انمبائی تمہاری خبروں کے بارے میں یہ ان کی حالت ایسی ہے کہ اگر کلشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ لوگ دیہاتیوں کے ساتھ جنگلوں میں ہوتے اور وہی سے بیٹھے بیٹھے تمہارے بارے میں معلوم دھرتے کہ کیا رہا ولو کانو فی کو اور اگر وہ تم میں ہوتے ما قاتلو تو نہیں وہ لڑتے اللہ قلیلہ مگر تھوڑے وہ سمجھتے ہیں کہ فوجے ابھی گئی نہیں ہیں اور اگر فوجے آ جائیں تو یہ لوگ یہی پسند کریں گے کہ کاش ہم بددوں کے ساتھ دیہات میں ہوں تمہارے خبریں پوچھتے رہیں اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فی رَسُولِ اللَّهِ آئیڈیل ہے لیمان اس کے لیے جو یرج اللہ امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی بلیوم والآخِد اور آخرت کے دن کی وَسَقَرْ اللَّهَ اور یاد کرتا ہے اللہ کو کسیرہ بہت زیادہ تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جنگ کے ماحول میں بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور تم چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہو اللہ کے رسول ڈٹے ہوئے تو جنگ کے ماحول میں بھی اور دوسری ویسے نورمل دنوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ کی زندگی تمہارے لیے ایک آئیڈیل ایک نمونہ ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہتری نمونہ تھا وہ شخص کے لیے جو اللہ کا اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور اکسرت سے اللہ کو یاد کرے اب پیچھے تھا جب منافقین نے اور ملکرین نے جب دیکھا جو لوگ دل سے ایمان نہیں لائے تھے بس زبان پر ان کی ایمان تھا اور جب انہوں نے بہت سے لشکر کوئی فتہ دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکہ کیا وعدہ جو کیا تھا وہ سب دھوکہ تھا لیکن جب مؤمنین نے یہ احضاب کو دیکھا جماعتوں کو دیکھا ولمہ اور جب رعا المؤمنون جو حقیقی مؤمن تھی انہوں نے دیکھا اللہ حضاب فوجوں کو قالو انہوں نے کہا ہا آزا یہ ہے جو وعدنا ہم سے وعدہ کیا اللہ اللہ نے اور اس کے رسول وصدق اللہ اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا وما زادہو وہ نہیں زیادہ کیا ان کو اللہ مگر ایمانا ایمان میں و تسلیم اور بات ماننے میں سلیم سلیم تسلیم اسلامہ سے سلیم سرنڈر کر دینا اپنے آنکھ کو ساتھ دے جھکا دینا پوری طرح سے بات مان لینا تو ان کے ایمان میں اور اتاعت میں ہی اضافہ ہوا اس چیز سے کیونکہ اللہ اور جگہ دوسرے جگہ میں ہے کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ بس تمہارے موبیت کہہ دینے سے کام چل جائے گا تمہاری آزمائش نہیں ہوگی اس سے پہلے اپنے پڑھا تھا کہ آمنہ کہنے سے بس ان کو چھوڑ دیے جائے گا اور آزمائش نہیں ہوگی تو یہ آزمائش ہی ہے یہاں اپنی سچائی کا سبود دینا ہے کہ تم سچے ہیں اپنے وعدوں میں یا جھوٹے تھے تو وہ لوگ تو جھوٹے تھے انہوں نے کہا اللہ سے وعدہ کیا تلائیو اللہ لیکن وہ پیٹ پھر کر بھانگے اور جب ایمان والوں نے پوجو کو دیکھا وہ بولے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اس کے رسول نے سچ کہا اور اس نے اور اس نے ان کے ایمان وہ اطاعت میں اضافہ کر دیا اس چیز نے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلو تبدیلا من المؤمنین مؤمنین میں سے رجال کچھ حقیقی مرد وہ ہیں صدقوا کہ انہوں نے سچا کر دکھایا ما عاہد اللہ جو انہوں نے عاہدہ یعاہد وعاہدہ کرنا وعاہدہ کرنا اہد کرنا دین جو انہوں نے اہد کیا تھا اللہ سے علیہی جس چیز پر انہوں نے اہد کیا تھا اس کو انہوں نے پورا کر دکھایا فمنہم تو ان میں سے وہ ہے من جس نے قضا نحبہو قضا اعظیم معنی ہوتا ہے پورا کرنا اس کا معنی ہے مدت معنی جان کی مدت معنی لائف کا جو ٹائم ہوتا ہے لائف ٹائم کہ انہوں نے اپنا لائف ٹائم پورا کر لیا جو زندگی تھی پوری کر لیا یعنی وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی یہ بھی میننگ یہ ہوا ہے اس کا اور ایک نحبون کا معنی آہد کہ انہوں نے اپنا اہد جو اللہ سے اہد کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا وہ من ہوتا اور ان میں سے میننگ انتظر کچھ وہ ہے جو منتظر ہیں آگے تو یہاں پر یہ والا میننگ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی جو لائف کا جو ٹائم تھا وہ پورا کر لیا نے اپنی زندگی پوری گزار لی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی وہ من ہوتا اور ان میں سے کچھ ہے میں انتظر جو انتظار میں ہے کہ کم ہمیں کس چیز کا موقع بھی وما بدلو تبدیلہ بدلنا وما بدلو اور نہیں انہوں نے بدلہ تبدیلہ ذرابی ایمان والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے آہد کو پورا کر دکھایا بس ان میں سے کوئی اپنا زمہ پورا کر چکا ان میں سے کوئی متاثی اور انہوں نے ذرابی تبدیلی نہیں کی یہ جزی اللہ الصادقین بصدقہ ویعذب المنافقین انشاء او یتوب علیہ ان اللہ کان غفور الرحیم بری آزمائشیں ہوتی ہیں یہ بھی ایک آزمائش تھی تاکہ جزائزی بدلہ دے اللہ اللہ الصادقین بصدقہ سچو کو بصدقہ ان کی سچائی کا ویعذب اور تاکہ وہ سزاد المنافقین منافقین کو انشاء اگر وہ چاہے او یا یتوب علیہ ان پر ان کی توبہ قبول کریں ان پر متوجہ ہو یا ان کی توبہ قبول کریں اگر چاہے یعنی اگر وہ توبہ اللہ اپنی غلطی سے باز آ جائے اور اپنی سربش کو چھوڑ دے تو اللہ ان کی توبہ قبول کر ان اللہ بشک اللہ کانا ہے غفورا بخشنے والا ان کی پچھوے غلطیوں پر پر در جائے گا رحم رحم کرنے والا ہے معاف کرنے والا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائے کا بدلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے یا ان کی توبہ قبول کر لے بشک اللہ بخشنے والا محر باد ہے ورد اللہ الذین کفروا بغیظ ہم لم ینال خیرا وکف اللہ المؤمن مؤمنین القتال وکان اللہ قبی عزیزا ورد وار رد رد مانی ہوتا ہے لوٹا دینا رد مانی لوٹا دینا را دا اللہ اللہ نے لوٹا دیا اللہ جنون نے کفر کیا بغیظ با مانی ساتھ مانی ساتھ یہاں غیظ مانی غصہ بغیظ ان کے غصے کے ساتھ ان کے حسرت کے ساتھ دل میں ان کا غصہ اور ان کے حسرت رہ گئی لم ینالو خیرا لم نہیں ینالو نالو معنی ہوتا ہے پانا نئی سے معنی پانا کوئی چیز لم ینالو انہوں نے نہیں پایا خیرہ کوئی بھی بلد ان کو کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی ان کے کچھ ہاتھ نہ آیا وَقَفَ اللَّهُ وَرَ اللَّهُ کَافِي ہے مُمِنِينَ مُمِنِينَ کے لیے القتال لڑنے کیلئے مُمِنِينَ کی طرف سے اللہ لڑنے کیلئے کافی ہے وَقَانَ اللَّهُ وَرَ اللَّهُ ہے قویًا طاقتور عزیزہ سب پر غالب اور اللہ نے منکروں کو ان کے غصے کے ساتھ پھیر دیا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نوی اور مُمِنین کی طرف سے لڑنے کیلئے اللہ کافی ہو گیا اللہ قوت والا زبردست ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ مِّن سَيَاصِيهِم وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَهْرِيقًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم وَأَنزَلَ اور نازل کیا انزل معنی اتارنا ٹھیک ہے نازل کرنا اور اللہ نے اتار دیا اللَّذِينَ اُن لوگوں کو جنہوں نے ظاہروں ہوں ظاہرہ معنی ہوتا ہے مدد کرنا بیٹ دینا سہارہ دینا جنہوں نے مدد کی ہوں ان کی ان لشکروں کی من اہلِ کتاب اہلِ کتاب میں سے اہلِ کتاب میں سے جنہوں نے بھی ان کی مدد کی اللہ نے ان کو اتار دیا من سیاسیهم سیسا تپنورل ہے سیاسی مانے محلات تلے ان کے قلوں سے ان کو نکال دیا وَقَذَفَا قَذَفَا يَقْسِفُمَانِهُ وَتَأْسِفَا وَقَذَفَا اور ان کے دلوں میں اروع روبا روب دال دیا فریقا تقلون ایک فریق کو ایک گروپ کو تقلون تبقی کر رہے ہو وَتَأْسِرُونَ اَسْرَ یہ اصیر مانے ہوتا ہے قید کرنا وَتَأْسِرُونَ حمزہ سید رائز کروٹا ہے وَتَأْسِرُونَ اور تم قید کر رہے ہو فریقا ایک گروپ کو اس موقع پر جن لوگوں نے اہلِ کتاب میں سے ان جماعت کا ان لشکر کا ساتھ دیا تھا تاکہ مسلمانوں کو وہ ختم کر دے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو ان کے قلو سے نکالا مسلمانوں نے ان کے ساتھ جنگ کی اور وہ اپنے قلو میں چھپ گئے تو اللہ نے ان کو ان کے قلو سے نکالا اور ان کی دلوں میں روب دال دیا اور پھر ایک گروہ کو تم پتل کر رہے تھے اور ایک کو قید کر رہے تھے اور اللہ نے ان اہلِ کتاب کو جنہوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا ان کے قلو سے اتارا اور ان کے دلوں میں اس نے روب دال دیا تم ان کے گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قید کر رہے ہو وَا اَوْرَسَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيَارَهُمْ وَأَرْضًا لَمْتَطَعُوْهَمْ وَأَرْضًا لَمْتَطَعُوْهَمْ اللہ ہر ایک چیز پر قابل ہے اور اس نے ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کو مالوں کا تم کو وارث بنا دیا اور ایسی زمین کا بھی چیز پر تم نے قدم نہیں رکھا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا رہا ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ اِن كُنتُنَّ تُرِدْنَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَوْمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اَيْنَبِيُّ قُلْ قَهْدُو لِأَزْوَاجِكَ زَوْجْ کَبْنُوْرَلِنَ زَوْجَتُنْ اَزْوَاجْ اپنی بیویوں سے کہہ دو اِن كُنتُنَّا اگر تم چاہتی ہو تُرِدْنَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اگر تم چاہتی ہو الْحَيَاةَ الدُّنْيَا دُنْيَاوِ زِنَّگِ وَزِينَتَهَا وَرُسْكِ اَسَائِشْ وَزِينَتَ فَتَعَالَيْنَا تو آؤ تَعَال تَعَالَ یہ ایک ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آؤ تَعَال تو مونس وہ میں ہے فَتَعَالَيْنَا تو آؤ مُمَتِّعْقُنَّ میں تم کو لطف اندوز کر دوں میں تم کو پائدے کا زمان دے دوں مَتَّعَالِ مَتِّعُ یہی پیچھے والا آڑھے مِن تَعَالِ کہ میں تم کو فائدے کا کچھ سمان دے دوں وہ سَرْرِحَقُنَّ اور سَرْرَحَيُسَدِّحُم معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا وہ سَرْرِحَقُنَّ اور تم کو چھوڑ دوں سَرَحَنْ جَمِلَا بہترین چھوڑ دینا بہترین چھوڑ دینا چھوڑ دو یعنی اگر تم یہ چاہتی ہو کہ دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کی خواہش رکھتی ہو تو پھر میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں تم کو طلاق دے دیتا ہوں اے نبی اپنی بیبیوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ معلومتہ دے کر خوبی کے ساتھ نخصت کر دوں اور اگر کہانا سے کنتنہ مونس فرم ہے سیکھن پرسن اگر تم چاہتی ہو اور ارادہ سے یوریدو اور توریدو سیکنڈ پرسن پھر مونس کے لیے توریدینا ہے پھر پلورل میں توریدو وہی ہے ارادہ ارادہ کرنا چاہنا اگر تم چاہتی ہو اللہ اللہ کی رضا اور اس کے رسول کو وددار الاخرہ اور آخرت کی زندگی کو آخرت کی گھر کو فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ آدھا اس نے تیار کیا ہے للمحسنان اچھائیہ کرنے والوں کے لیے من کنہ تم میں سے عجر نعظیمہ بڑا عجر اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی دھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کے لیے بڑا عجر مہائیہ کرنا کھایا ہے یا نساء النبی من یعقی من کنہ بفاحشت مبینتی یزعف لہا العذاب ضعفین وکان ذالک علی اللہ یسیرا یا اے نساء عمرات ان کا پلورل ہے نساء عورت اے نبی کی عورتوں من یعطی جو من جو یعطی آئے من کنہ تم میں سے بفاحشتی فاحشہ کھلی ہوئی برائے کو کہتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام کر کر کھلی ہوئی برائے کر کر موبہی کینا تھی پھر آگے واضح فاحشہ خود ہی بے حیائی کو بولتا ہے اور موبہی کینا کھلی ہوئی واضح اور کھلی ہوئی بے حیائی کا کام کرے یزعف معنی ہوتا ہے زیادہ کرنا دو چند کرنا تو یزعف دو چند کیا جائے گا لہا اس کے لیے عذاب عذاب ضعفی دغنا وَقَانَ زَالِكَ اور یہ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ پر یہ سیرہ آسان ہے اے نبی کی بیویو تم میں سے جو کسی کھلی بے حیائی کا اتقاب کرے گی اس کو دوہرہ عذاب دیا جائے گا اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُونِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْتْ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِسْقًا كَرِيمًا وَمَنْ يَقْنُتْ اور جو قَنَتَ يَقْنُتُ مَعنی ہوتا ہے اطاعت کرنا فرمان برداری کرنا وَمَنْ يَقْنُتْ اور جو اطاعت مزار ہوگی مِنْ كُنَّتُمْ بِسِلِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُونِهِ 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 وَرَسُكِ رَسُونِكِ وَتَعْمَلْ اور عَمِلَ عَمَلُوا مَنَي عَمَلْ کَنَّ وَتَعْمَلْ اور وہ عمل کرے گی صالحہ اچھے نُؤْتِحَا آتَا يُوتِی مَنَي ہوتا دینا نُؤْتِحَمْ دیں گے اس کو اجرہا اس کا بدلہ مراتئی دو گنا دو بار وَاَعْتَدْنَا آتَدَا مَنَي بھی تیار کرنا ہے وَاَعْتَدْنَا اور ہمیں تیار کیا ہے لَهَا اس کے لئے اور ہم نیپوس کے لئے باعزت روزی تیار کر رکھی یہاں تک آج کے سببہ کے حمانہ آپ لوگ اس کو اپنے ریلس سے بڑھ سننے کی سببیش رہے گئے اسلام واری امید